مشاعرہ جن کی آواز جن کی غزلوں اور گیتوں نظموں کا جادو نہ صرف ہندوستان نہ صرف پاکستان نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ جہاں جہاں اردو اور اردو کے چاہنے والے ہیں وہاں وہاں محترمہ شبینہ عزیف کو بہت ہی عزت و احترام کے احساس سننے والوں کی ایک کثیر تعداد ہے آج اٹی رامپور کے اس تاریخ ساتھ مشاعرے میں جس مشاعرے میں محترم ڈاکٹر محمد عمر صاحب کی سرپرستی میں اس مشاعرے نے ایک تاریخ لکھی ہے محترمہ شبینہ عدیف کے کلام کے ساتھ آئیے اس مشاعرے کے وقار میں اضافہ کریں اور ان سے گزارش کریں کہ وہ اپنے شاہکار کلام سے نوازیں محترمہ شبینہ عدیف اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے ڈائیس سے ڈائیس پر بہت ہی محترم اور محتبر شخصیت ڈاکٹر عمر صاحب ہم سب کے لئے واقعی بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ڈائیس پر تشریف فرما ہے باری بھائی کے حکم پر حاضری ریحان بھائی پروید بھائی ماشاءاللہ سبھی نے اتنی محلتوں سے اس خسرت محکل کو سجایا آپ سب جس میں شریک ہوئے میں سمجھتی ہوں شاید سات آٹھ بزے سے لے کے اب تک آپ بیٹھے ہیں اس سے بڑی مشاعرے کی کامیابی اور کیا ہو سکتی کہ آپ اس وقت تک تشریف فرما ہے اور مجھ جیسی ادنا سی شاعرہ کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں میں تو یہی سوچ رہی ہوں میں رہا ہم سمجھتی ہوں کہ نہیں آپ سب جو اور سب کے لئے بیٹھیں لیکن بہرحال آپ ہم دونوں کو سننے کے لئے بیٹھیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے ہماری لئے خوشی کی بات ہے یہ آپ پہ گھرے لو معاملہ ہے یہاں پہ گھرے لو معاملہ ہے یہاں پہ گھرے لو معاملہ ہے اجازت سہتی ہوں اپنی مہترم سے ڈاک صاحب تشریف فرما ہے واقعی انہوں نے آج ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ تعلیم ہمارے ہاں سب سے بڑی کمزوری بن گئے گئے خاص طور سے ہماری قوم میں لیکن آج ارہ کا شکر ہے کہ ہم دھرے دھرے آگے بڑھ رہے ہیں اور ڈاک صاحب نے جتنا بڑا کام کیا ہے اس کے لئے ہم سب کو بڑھ چر کر ایک بار اعتقبال کرنا چاہیے اپنی تعلیوں سے اور ساتھ دینا چاہیے میں سیدھے سیدھے دعائیں چاہتی ہوں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شیر پڑھنا چاہتی ہوں شریک ہو جائیں محبتوں سے نوازیں بس لگے کہ میں آپ کے شہر میں ہوں آپ کی اپنی ہوں آپ کے بھی جھوٹ پڑھ رہے ہیں چار مصرے کیا نماز اماز نہیں پڑھتے بھئی آج وضی تک چلے جب جسے زیادہ گیری ہے بہرہ سب اپنے آنگن میں ہیں میں سیدھے سیدھے پڑھتی ہوں سنیے گا دیکھئے گا دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تُو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تُو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرشتے اُتر کے آئیں گے تیری مدد کو فرشتے اُتر کے آئیں گے کسی غریبوں کی امداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریبوں کی امداد کر کے دیکھ کبھی دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی بہت بہت شکریہ ایک گزارش اور کیے دیتی ہو یہ قطعی تحظیم نہیں ہے مشاعرے کی کہ کوئی شاعرہ یا شاعر پڑھیں اور آپ اٹھ کر جائیں کیونکہ آپ اگر اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے دامن پر داغ لگی گا میرا کچھ نہیں جائے گا میں یہی سمجھوں گی کہ آپ شاید اس تحظیب سے واقع نہیں ہیں آپ اپنے ہیں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں اگر غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے معاف کریں شیر پڑھتی ہوں ایک مطلع اور کچھ شیر اس کے بعد بھائی کا حکم ہے شاید میں ابھی آئی تھی کہاں پر بڑھوا مجھے یاد نہیں ہے بڑھیا بڑھیا نا مجھے میں بھول جاتی ہوں میں پڑھتی ہوں کچھ شیر اس کے بعد یہ غزل سنانا چاہتی ہوں آپ سب کی شدمت میں بس آپ جاگ گئے ہیں تھوڑا سا اور جاگ جائے میں پیچھے باروں سے کہنا چاہتی ہوں لگے کہ آپ سب زندہ دی لوگ ہیں میں پڑھتی ہوں چار مصرے اور پڑھتی ہوں ملاحظہ کرے دیکھیں کلامِ رب کلامِ رب کہ ایک ایک لغز میں گہرائی ہوتی ہے کلامِ رب کہ ایک ایک لغز میں گہرائی ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں بینائی ہوتی ہے میری پہنوں کھلے سریوں سری بازار مت نکلو میری پہنوں کھلے سریوں سری بازار مت نکلو تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے تمہارے اس عمل سے قوم کی رسوائی ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ڈائس کے لوگوں کی مجھے دعائیں ملیں اور چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا جڑیں تاکہ آخری وقت ہے مشاعرہ بنائیں کوشش کرتی ہوئے گزل اپنی پسند کی پڑھنا چاہتی ہوں جدہ والا جدہ والا ارے آپ اندستان والے سن لیں میرے بھائیات یہاں جدہ والا آپ تو آپ آئی گئے ہو پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے آپ آپ جدہ پہنچ کے سنیے گا سنیے گا اچھا جدہ والا سنیے غزل سناتی ہوں آپ یاد کریں گے کہ ہاں واپس ہے جس طرح کہ آپ نظم سننا چاہتے ہیں میں اس طرح کی غزل سناتی ہوں ملاحظہ کہیں تازہ غزل میں شاید میں نے وہاں پڑھی تھی اور بلے لئے حکم ہے آپ شریک ہو جانا پڑھتی ہوں دیکھیں گا ادائی سے خصوصی طورتی دیکھیں گے شاہد سنیے گا جدہ والے آپ کو یاد آئے انشاءاللہ لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری واہ 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 کیا غزل شہر دیش ابھی نا واہ واہ لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری راہ میں دل بچھا دوں اگر تم کہو لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری لٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری راہ میں دل بچھا دوں اگر تم کہو عید آنے کو ہے شہر سجنے لگا عید آنے کو ہے شہر سجنے لگا میں بھی گھر کو سجا دوں اگر تم کہو عید آنے کو ہے شہر سجنے لگا میں بھی گھر کو سجا دوں اگر تم کہو لوٹ آؤ بھلا کر یہی بہت بڑی بات ہے لیکن لگے کہ زندہ ہو کر بیٹھے ہیں بس اتنی سی گزارے سنے لیں جنگ سے جنگ سے ملک جیتے گئے ہیں سدا پیار سے جیت لیتا ہے دل آدمی جنگ سے ملک جیتے گئے ہیں سدا پیار سے جیت لیتا ہے دل آدمی یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو اس کو چاہت بنا دوں اگر تم کہو با 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 یہ تمہاری نگاہوں میں نفرت ہے جو ایک کو چاہت بنا دوں اگر تم کہو لوٹ آؤ بھلا کر خطائیں میری شیر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن رہے ہیں میں شکر بزال ہوں شیر پڑھتی ہوں سنیں کیا کہا یہ اندھیر ہے اے بھئیہ اگر آپ اس تہذیب کو نہیں جانتے تو یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اٹھئے اٹھئے آپ بھئیہ کیا آواز ہے شمل کے بیٹھو مسلسل بدتمیزی کیے جا رہے ہیں پہنے کدھر رہے ہیں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے کم سے کم آپ مشاعرے میں بیٹھیں اس کے عادات سے بھی آپ کو واقف ہونا چاہیے چلی چلی کوئی بات نہیں چلو بیٹھے سمل کے بیٹھے میں پڑھتی ہوں سنیں کیا کہا یہ اندھیرے نہ مٹ پائیں گے کیا کہا روشنی اب نہ ہو پائے گی کیا کہا یہ اندھیرے نہ مٹ پائیں گے کیا کہا روشنی اب نہ ہو پائے گی دیکھے دل کا اجالا چراؤں کو میں دیکھے دل کا اجالا چراؤں کو میں رات کو دن بنا دوں اگر تم کہو بہت 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 شکریہ دیکھے دل کا اجالا چراؤں کو میں رات کو دن بنا دوں اگر تم کہو لوٹ آؤ بھلا کر خسائے میری بہت سلیقے سے سن رہے ہیں ایک شیر سناتی ہوں آج کی یہ مصروف زندگی بھائی نے کہا جدہ والی سنائی ہے تو میں بالکل ایک شیر سناتی ہوں اور نز کرتی ہوں ایک عورت کا دلد ایک عورت کا کرب اور یہ شیر اگر سچا ہوں تمہیں ایک ایک شخص کی دعا چاہتی ہوں دیکھئے گا میں پڑھتی ہوں کہ وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی پرست نہیں وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی پرست نہیں کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم چاند تارے دلاجوں اگر تم کہو وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی پرست نہیں وہ جنو کیا ہوا وہ وفا کیا ہوئی اب تو چوڑی بھی لانے کی پرست نہیں کس محبت سے کل تک یہ کہتے تھے تم چاند تارے بھی لادوں اگر تم کہو لوٹ آؤ خطائیں میری شیر پڑتی ہوں ملاحظر کی جگہ دیکھے گا کہ سب یہاں پر ہیں اپنے پرائے نہیں اور اپنوں سے کچھ بھی چھپاتے نہیں سب یہاں پر ہیں اپنے پرائے نہیں اور اپنوں سے کچھ بھی چھپاتے نہیں ذکر جس میں تمہاری جفاؤں کا ہے ذکر جس میں تمہاری جفاؤں کا ہے وہ غزل بھی سنا دوں اگر تم کہو وہ غزل بھی سنا دوں اگر تم کہو اور میں اشیر بھول رہی تھی میں پڑھتی ہوں کہ دوسروں کو برا کہنے والوں سنو خود کو بھی دو ذرا ایک نظر دیکھ لو دوسروں کو برا کہنے والوں سنو خود کو بھی تو ذرا ایک نظر دیکھ لو اپنے بھی عیب تم کو نظر آئیں گے اپنے بھی عیب تم کو نظر آئیں گے آئینہ میں دکھا دوں اگر تم کہوں